اسلام علیکم دوستو اور آج میں چائنیز لینگویج کورس کمپلیٹ ان اردو کے فرس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ چائنیز لوگ آپس میں کس طرح سے ملتے ہیں یعنی وہ آپس میں کس طرح سے ہیلو ہائے کرتے ہیں تو دوستو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی جو لوگ ہیں کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو مذہب سے تعلق رکھتے ہو یا کوئی بھی زبان بولتے ہو تو بات شروع کرنے سے پہلے آپس میں جب ملتے ہیں تو کچھ خاص الفاظ ادا کرتے ہیں جیسا کہ ہم ادا جیسا کہ ہم بولتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کہیں پر بولا جاتا ہے ہیلو ہائے کہیں پر نمسکار تو یہ ہر علاقے کی مذہب کے مطابق ہوئے کچھ طرح کی بیسک گریٹنگز ہوتی ہیں جو لوگ ادا کرتے ہیں اسی طرح چائنہ کے لوگ کس طرح سے آپس میں جب ملتے ہیں تو بولتے ہیں یہ چیز ہم اس ویڈیو میں سکھیں گے اور وہ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کس طرح سے شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ حافظ گوڈ بائی کہنا ہو تو کس طرح سے کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بیسک چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا لیکچر نمبر ون تو لیکچر نمبر ون کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی وا تو یہ و اگر آپ یہاں پر دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے اسے ہم پڑھیں گے اس کی پرننسیشن ہے وا اور اس کا مطلب ہے میننگ ہے اس کا آئی آئی یعنی میں آئی انگلیش میں اور میں اردو میں کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر ہم نے بولنا ہے میں تو اس کی پرننسیشن کیا ہے وا ٹھیک ہے و چائنیز کا ورڈ ہے اور اس کی پرننسیشن ہے وا تو اگر آپ یہ وا اپنے کس طرح سے بولنا ہے جس طرح سے آپ بولتے ہیں واو آپ کہتے ہیں واو تو اسی طرح آپ نے جو لاس والا او ہے اس کو نہیں بولنا بس اتنا کہا دینا وا تو اس کا مطلب ہے آئی یعنی میں تو اس کے بعد ہمارے پاس دوستو نیکس ورڈ ہے نی ن آئی نی نی اس کی پرننسیشن یہ آپ بریکٹس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نی اور اس کا مطلب ہے یو اور اردو میں تم انگلیش میں یو اور اردو میں تم آپ نے اسے کیسے بولنا ہے نی کیسے نی تو دوستو اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے ٹ ا تھا 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 یہ آپ اس کی بریکٹس میں پرننسیشن دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کو کیسے بولنا ہے تھا اصل چائنیز ورڈ یہ ہے اور اسے بولنا کیسے ہے تھا اور اس کا مطلب کیا ہے ہی شی اٹ یعنی وہ ٹھیک ہے آپ نے ہی شی اٹ جہاں پہ بھی وہ اس کو استعمال ہوگا اس کے لئے آپ نے ورڈ یوز کرنا ہے تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس یہ جو نیکس ورڈ آ گیا یہ ہے ہاؤ تو پہلے ورڈ کا آپ کو پاس چل گیا ہے کہ اگر آپ نے کہنا ہے میں وہ اگر آپ نے کہنا ہے تم آپ تو آپ نے کہنا ہے نی اور اگر آپ نے کہنا ہے جی وہ وہ شی بھی ہو سکتا ہے ہی بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ نے بولنا ہے تھا ہاؤ تو اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ہی نیکس ورڈ ہے یہ ہے او ہے ہاؤ اس کو کیسے بولنا ہے آپ نے ہاؤ کیسے تو اس طرح ہی آپ نے اس کو بولنا ہے ہاؤ اور اس کا مطلب کیا ہے گھوڈ اچھا ٹھیک فائن تو آپ کا پتہ چل گیا ہے چائنیز کے اس ورڈ کا کیا مطلب ہے جس طرح آپ انگلیش کا ورڈ بولتے ہیں تو اسی طرح آپ نے اسے بولنا ہے ہاو اور اس کا مطلب ہے گوڈ فائن اچھا ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس دوستو یہ دیکھیں ہمارا یہاں سے کام یہ سٹارٹ ہو گیا ہم نے ابھی پہلے پڑھا تھا کہ نی نی کا مطلب کیا تھا تم آپ اور ہاو کا مطلب کیا تھا اچھا تو یہ بھی ہم نے کٹھا لکھ دیا اس کو اس کی کیا بن گیا ہمارے پاس نی ہاو یہ دیکھیں اس کی میں نے پرننسیشن بھی لکھی ہے نی ہاو یعنی اس کو کیسے بولنا ہے تو یہ نی کا مطلب تم اور ہاو کا مطلب اچھا اور یہ بھی ہم نے پیچھے دیکھیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان دونوں کو کٹھا کر دیا جائے تو یہ کیا بن جے گا ہیلو ہائی یا سلام علیکم جس طرح سے ہم بولتے ہیں تو ان کی جو اسلام کرنے کا طریقہ ہے جو ہیلو ہائی کہنے کا طریقہ ہے وہ ہے نی ہاو تو جب ایک بندہ دوسرے بندے کو کہے گا نی ہاو تو دوسرا بندہ بھی پہلے بندے کو جو جواب دے گا وہ نی ہاو ہی کہے گا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں ہیلو تو اگلا بندہ بھی ہیلو ہی کہتا ہے تو اسی طرح آپ نی ہاو کہیں گے اور اگلا بندہ بھی آپ کو نی ہاو ہی کہے گا ٹھیک ہے تو کیا ورڈ ہے یہ نی ہاو ٹھیک ہے نی ہاو اس کے بعد دوستو ہمارے پاس اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے ما جس طرح ہم اپنی ما کو کہتے ہیں ما تو سیم اس کی پرننسیشن یہ ہے م اے ما تو ما ہم کس لیے یوز کرتے ہیں یہ question mark ہوتا ہے مطلب کہ کسی بھی آپ کو جملے کے آخر میں اگر ما سنائی دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے آپ سے کوئی ٹھیک ہے تو question mark کے لیے یعنی چائنیز میں ہم question mark نہیں لگاتے اس کی جگہ یہ ما آ جاتا ہے ٹھیک ہے ما ہماری ما جس طرح ہوتی ہے سرم ما ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں اس کو کیسے استعمال کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں تک آپ کو پتا چل گیا ابھی تک ہم نے کیا دیکھا میں پیچھے سے ایک بار پھر رویئن کر دوں ہم نے دیکھا جی وہ وہ مطلب آئی میں میں جس طرح میں آئی اسی طرح نی نی یعنی تم یوں اسی طرح تھا تھا یعنی ہی شی اٹ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہمارے پاس تھا جی ہاو 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 یعنی good fine ٹھیک اچھا ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا جی ہم نے hello کیسے کہنا ہے السلام علیکم کیسے کرنا ہے تو چائنیز میں کیسے کرتے ہیں جی نہیں ہاؤ تو آپ اگلے بندے کو کیسے کہیں گے نہیں ہاؤ اور وہ آپ کو کیسے جواب دے گا نہیں ہاؤ یعنی دونوں بندے سیم ہی لائن سیم ہی ورڈ بولیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا جی ماں ماں کیا ہے question کرنے کے لئے ابھی اس کا ہم use دیکھتے ہیں تب آپ کو سمجھ جائے گی یہ دیکھتے ہیں یہ آگے ہمارے پاس ni hao ma ni hao ma ni hao ma یہ اس کی pronunciation ہے یعنی اس کو کیسے بول ہے ni hao ma اور اس کا مطلب کیا how are you آپ کیسے ہیں how do you do آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے ni hao ma اس کا کیا مطلب ہے آپ آپ کیسے ہیں ni hao ma آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی question کرنا ہے آپ کیسے ہیں تو آپ کہیں گے ni hao ma ٹھیک ہے دوستو پتہ چل گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جی یہ دیکھیں میرے پاس word تھا ni hao اب میں ماں لگانا تھا تو ماں کے لئے میرے پاس تین جگہ تھی ایک نی سے پہلے ایک نی کے بعد ایک how کے بعد ہی ویسے آپ کی information کے لئے بتا رہا ہوں تو میں نے ماں last پہ کیوں لگایا آپ بتائیں مجھے میں نے last پہ کیوں لگایا میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے گوھر کیا ہو کہ جو ماں ہے یہ question mark ہے یہ ایک طرح سے سوال یا نشان ہے تو سوال یا نشان کہاں پہ آتا ہے last میں تو اس لئے نہ میں نے یہاں پہ لگایا یعنی ما ni hao یہ غلط ہے ni ma how یہ بھی غلط ہے تو صحیح کونسا ہوا ni hao ma یعنی ما آخر میں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ question mark کے equal ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم نے جو دیکھا word ni hao ma کیا یہ آپ کو یاد ہو گیا ٹھیک ہے ni tum how اچھا ma ٹھیک ہے یہ آپ کو بچے لے question mark جب اس کو کٹھا بولا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے how are you آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اب question تو کر دیا اب اس کا جواب بھی دینا ہے ٹھیک ہے جواب کیا ہوگا جی آپ کیسے ہیں جواب ہوگا میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے اب میں ٹھیک ہوں کو کیا کہتے ہیں اب بھی دیکھ لیتے ہیں بہت ہی سان ہے اور آپ کو آتا بھی ہے آپ سوچیں ذرا آپ کو آتا بھی ہے میں کی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں اچھا ہوں یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب میں کی ہم نے ابھی چائنیز دیکھی تھی کیا تھی وا اور اچھا ہے کی چائنیز بھی ٹھیک کی چائنیز بھی ہم نے دیکھی تھی یاد کریں کیا تھی بھلا ہاو بلکل ٹھیک آپ نے صحیح رہا نا تو ابھی دیکھتے ہیں میں ٹھیک ہوں I am good کی کیا چائنیز ہے وا ہاو دوستو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے دیکھ رہا ہے ابھی وہ وا کا مطلب کیا تھا میں اور ہاو کا مطلب کیا تھا سنگل ہاو کا مطلب کیا تھا ٹھیک ہوں اچھا گوڈ فائن تو اگر ہم نے کہہ دیا وا ہاو میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے اس کا I am good یا جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں I am good I am fine تو اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے how are you تو آپ کیسے کہیں گے نی ہاو ما اور اگر آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو آپ کیسے کہیں گے وا ہاو وا ہاو ٹھیک ہے I am good I am fine بہت حسان ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اگر آپ نے کہنا ہے کہ وہ کیسا ہے اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کیسا ہے یا وہ کیسی ہے تو آپ کیسے پوچھیں گے ہم نے وہ کی جو چائنیز دیکھی تھی وہ کیا تھی تھا ٹی اے تھا تھا ہاو ما ٹھیک ہے جب سمجھا رہی ہے آپ کو بات کی تھا اب لگ گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا ہے وہ وہ کیسی ہے یا وہ کیسا ہے ٹھیک ہے ہاو اس ہی یا ہاو اس شی ٹھیک ہے اگر ہم نے کہنا تھا تم کیسے ہو تو ہم نے لگانا تھا نی نی یعنی تم نی ہاو ما تم کیسے ہو آپ کیسے ہو جب ہم ہم نے کہنا ہے وہ کیسا ہے تو ہم جسٹ کہیں گے نی کی جگہ تھا لگا دیں گے تھا ہاو ما آپ کیسے وہ کیسا ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے تھا ہاو ما تھا ہاو ما تو دوستو ابھی تک ہم نے جتنا دیکھا یہاں سے بلکہ ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو نی تھا اسے ہم ہم استعمال کرتے ہیں آپ کے معنیوں میں تم کے معنیوں میں ٹھیک ہے یہ ہم سٹارٹ سے نا آجائیں تاکہ ایک بار پھر ریپین ہو جائے وہا مطلب میں نی مطلب تم آپ تھا مطلب وہ ہی شی اٹ ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے آپ نے ہاو مطلب گوڈ ہاو سنگل کا مطلب گوڈ لیکن جب ہم نے نی ہاو کر دیا تو اس کا مطلب ہیلو ہائی اسی طرح ما question کرنے کے لیے اور نی ہاو ما آپ کیسے ہیں ہاو آر یو ٹھیک ہے اور اس کے لئے یہ دیکھیں اگر آپ نے کہنا میں ٹھیک ہوں تو آپ کیسے کہیں گے بہت ہی سانا وا یعنی میں ہاو یعنی ٹھیک وہ ہاو میں ٹھیک ہوں پھر ہم نے کہا جی ہم نے کہنا جی وہ کیسا ہے تو ہم نے کہا کہ آپ جسٹ کہہ دیں تھا ہاو ما یعنی نی کی جگہ تھا لگا دیا اب اس نے کہنا جی وہ اچھا ہے اب وہ جواب دے گا جی وہ اچھا ہے تو آپ نے کس طرح کہنا ہے تھا ہاو یعنی پہلے ہم نے یہاں واہ لگایا تھا وہ ہاو میں ٹھیک ہوں اب ہم نے کہا دیا تھا ہاو یعنی اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے شیز فائن ہیز فائن ٹھیک ہے ہی شیز میں دونہ ہی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں تک آپ کو سمجھ آگی کلیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں چائنیز میں ایکس کو کس طرح سے بولا جاتا ہے اس کی pronunciation کیا ہے وہ ہے شر یعنی شین جس طرح سے ہم شین بولتے ہیں شر بولتے ہیں اس طرح سے ایکس کو بولا جاتا ہے یعنی اگر ایکس آئی ہے تو اس کو کیسے بولیں گے شی سی یا زی اس طرح سے نہیں بولیں گے اس کو بولیں گے شی چائنیز میں اس کو کیا بولتے ہیں شی ٹھیک ہے اب ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے تو دیکھیں اگر ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ پیچھے ایکس آئی تھا تو کیا تھا شی اگر اس کے ساتھ اب ای لگ گیا تو یہ کیا بن جگا شی اے شی اے شی اے شی اے ٹھیک ہے دوستو کچھ مشکل تو نہیں اس میں یعنی ایکس آئی شی اے لگ گیا تو اے شی اے شی اے تو اگر ہم شی اے شی اے دو بار بول دیں تو اس کا کیا مطلب ہو گیا شی اے شی اے شی اے آپ کو دوبارہ سے بتا دوں ایکس آئی شی اگر اس کے ساتھ اے لگ گیا تو اب کیا بن گیا شی اے تو اگر آپ شی اے شی اے دو بار ملا کے بول دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہو گیا شکریہ شکریہ ٹھیک ہے دوستو کچھ بھی مشکل نہیں بہت ہی آسان ہے اور جو چائنیز ہیں وہ جلدی میں بول جاتے ہیں شے شے یعنی اصل ورڈ کیا ہے شی اے شی اے لیکن چائنیز جو لوگ ہیں سپیڈ سے بولنے والے ہیں وہ کیا کیسے بول جاتے ہیں شے شے یعنی آپ نے دونوں فاز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ شے شے یا شی اے شی اے دونوں کا مطلب کیا ہے شکریہ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ورڈ پہ آتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے جی ورڈ زی اے زی اے کو چائنیز میں کیسے بولا جاتا ہے زا تو اگر آئی لگ گیا ہے تو اس کو کیسے بولیں گے زائے زائے زی اے آئی زائے ٹھیک ہے دوستو کچھ بھی مشکل نہیں زائے ہمارے پاس کہ وہ جے آئی جے آئی کو چائنیز میں کیسے بولا جاتا ہے چی چی یہ جو جے آئی ہے اگر ہم اپنی انگلیش میں بات کریں انگلیش میں دیکھیں تو اس کو کیسے بولا جاتا ہے جی لیکن چائنیز میں اس کو ایسے نہیں بولا جاتا بھ Gang اے کچی ٹھیک ہے اور اگر جے آئی اے ان ہو جائے تو یہ کس طرح word بنجے گا چی ان چی ان چی اے ان ان یہ جو اے ان ہے اس کو ہم کیسے بولیں گے ان چی ان ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو سمجھ آ گئی اس کو کیسے بولیں گے جا اس کو بولیں گے زائے 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 جی 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 اے اے ہم چی ان چی ان تو اس سے ہم کیا word بنائیں گے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس سے ہم کیوں سا ورڈ بنانے جا رہے ہیں گوڈ بائی ٹھیک ہے ہم جب بھی اپنی بات ختم کر کے ایک دوسرے سے مل کے جب ہم سمجھلے دور جانے لگتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی پھر ملیں گے اللہ حافظ گوڈ بائی ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنے اپنے طریقے سے تو چائنیز میں ہم کیسے کہیں گے جی زائے چین زائے چین زائے چین گوڈ بائی اللہ حافظ ٹھیک ہے دوستو آپ کو سمجھ آئی کہ ہم اسے کیسے بولیں گے اللہ حافظ کہنا ہے اگر ہم نے چائنیز میں یا گوڈ بائی کہنا ہے تو ہم اسے کیسے کہیں گے زائے چین زائے چین یہ دیکھیں میں نے اس کو پرننسیشن اس کی بتا دیا ہے زائے چین زائے چین زائے چین زائے چین یعنی گوڈ بائی تو دوستو دیکھا آپ نے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے چائنیز لینگویج کے بیسکس جو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے ہیلو ہائی کرتے ہیں ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیسے جواب دینا ہے اگر کسی کا حال پوچھنا ہے تو کیسے پوچھنا ہے اس کا کیسے جواب دینا ہے اس کے بعد شکریہ کہنا سیکھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 우리가 بائے کیسے کہتے ہیں اللہ حافظ کیسے کہتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور مزید چیزیں یہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا اسی طرح اگلی ویڈیوز میں میں مزید چیزیں کلیر کرتا جاؤں گا آپ کے جو ذہن میں بہت سارے کوئیسٹن ہوں گے لیکن انشاءاللہ آپ کے وہ کوئیسٹن آپ دیکھیں گے نیکس ویڈیوز کے اندر کلیر خود با خود سے ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو ٹیک کیر اللہ حافظ اور میری اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ میں ضرور بوچھے گا